دیکھئے میں دو تین مصرے مو سامنے مصرے میں بیسے پڑھتا نہیں میرا مزاج تھا کہ نہیں پڑھوں مگر تقریری کرنے آیا ہوں مگر دو تین شہر اتنی دیر ترنم سے پڑھوں گا جتنی دیر مقرر کے حکم سے بہان نہ چلا جاؤں دو تین شہر پڑھتا ہوں پورا مجموعہ کہہ دی یا رسول اللہ جنوان طرح کیا حسین پڑھتا ہوں کیا پتا کس کے شہر ہیں یہ مگر شہر اچھے ہیں کسی کے نہیں ہوتے شہر میرا حسین باغن وہ وقت کا پھول ہے میرا حسین باغن میرا حسین باغن نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغن نبوت کا پھول ہے مولا علی کی جان ہے خونِ بطور ہے اے مولا مولا علی پڑھے میرے ساتھ پڑھے مولا علی پھولا مجموعہ پڑھے مولا علی کی جان ہے خونِ بطول ہے اور گزرا جہاں جہاں سے نواسہ رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم پاہ نزول ہے چکمو کبان پھولا مجموعہ پھول ہے سبان اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پھڑیں 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 بہت 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 اجہاں احسید بہت 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 اجہاں دیکھیں میری تقریر سے ٹائم نہ کٹی جاگیا یہ آپ کے فرمایش میں میں اپنا ذرا تو میزان سیٹ رکھتا ہوں یہ کی طرف گزرا جہاں جہاں سے نواسہ رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم ہو رہے کتنے لوگ جونسے میں نے دیکھا ہے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے بیچاروں کو ہر چیز میں دکھا ہوا کرتے ہیں کچھ لوگ بلٹ خرید لینا تو اچھے خاصہ انسانوں والی سواری ہوتی ہے مگر اس کے پیچھے کی رفر کڑواتے ہیں پھر نہ وہ لوگوں کو گھوماتے پڑتے ہیں دیکھو یہ میں نے بلٹ خریدی ہے ڈھائی لکی ہے کوئی تو دیکھ لو یار میں نکل کے جا رہا ہوں تو لوگ چاہتے ہیں ننگا پن کرتے ہیں ماذا اللہ یہ بتمیزی اچھی بات نہیں اتنی زور سے آواز کرنا تیز اتنی زور سے آواز کہ لوگ کی نیندیں خراب ہو جائیں حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت عبقر صدیق سے پوچھا کہ میں آپ کو رات کو گزرتے دیکھتا ہوں تو آپ بغیر جوتوں کے رات میں کیوں چلتے ہیں تو حضرت عبقر بولے اس وجہ سے چلتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کی نیند خراب نہ ہو جائے اور یار تم نے اپنی چیزوں کو جو دکھانا شروع کر دیا اچھا کتنے میرے بھائی بیٹھیں یہاں موٹر سائی کے تیز چلاتے ہیں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں گر جاتے ہیں زخم آ جاتے ہیں انجری ہوتی ہے ٹانکیں آتے ہیں قومہ میں چلے جاتے ہیں بلکل بیکار ہو جاتے ہیں مائیں روتی ہیں بی بی بچے اور تمام بہنیں روتی ہیں مگر اپنے شوق موٹر سائی کے تیز چلانے کا میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی دھوڑا چلائے تو ہلکا چلائے تیز نہ چلائے ملت تیز ہے نہ چلائے فرماتے ہیں بستی سے گدرے تو اور ہلکا کر لیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں اور پھر اپنی بہنوں پر رحم کرو اپنی ماں تمہاری ماں روتی ہیں جب وہ بیکار ہو جاتے ہیں تمہارے کربر خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کو دوسروں کو دیکھ کے موٹر سائی کے لہلکی چلاؤ مگر آپ نے بڑے بڑے سوار دیکھے ہوں گے کوئی کہتا ہے میری جیگوار دیکھ لو میں یہ گاڑی فلا دور سے لے کے آیا ہوں یہ نئی خریدی ہے محلے والے گاؤں والوں دیکھ لو لوگ دکھاتے پھرتے ہیں کوئی کہتا ہے میری بی ام ڈو در بی ام ڈبلو دیکھ لو کوئی کہتا ہے میری مرسڈیز دیکھ لو مگر میاں سواری دنیا نے بہت دیکھی سوار بھی بہت دیکھے مگر نہ تو دنیا نے کوئی ایسی سواری دیکھی اور نہ کوئی ایسا سوار دیکھا شیئر سمات کریں دنیا میں آرکان ہے شبیر کے سوا دنیا میں آرکان ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جسے کی سواری رسول ہے ایسا سوار جسے کی سواری رسول ہے سوار بس بس میں آخری شیئر پڑھتا ہوں میں آپ کا آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا خدا کی فسم صحیح کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کا بار بار آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ مجھے بس دعا کر دیں میرے لیے بہت اللہ نے دیئے بیٹھ جائیں وہ آسیب بھائی کی محبتیں اپنی جگہیں یہ آسیب بھائی جو ہے نا یہ بہت محبت کرتے ہیں سب سے کرتے ہیں یہ یہاں تک چوٹیوں سے بھی کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں نے دیکھا اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں کیونکہ جب خالق سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تخلیق سے بھی محبت ہوتی ہے رمز کھلا کے بولیں سبحان اللہ میں شیئر پڑھتا ہوں آخری آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کے دھولے ہیں وہ تاج تو حسین کے قدموں کے دھولے ہیں اور تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے مالک سبھی جہان کے آلِ رسول ہے مالک اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوا جس کے سوا ری رسول ہے